دوستو فیصلہ باد میں پتنگ بازی ایک نوجوان کی جان لے گئی آج کل پتنگ بازی کا سیزن ہے بچے دھڑا دھڑ پتنگ خرید رہے ہیں اور انہیں اڑا رہے ہیں ہر سال گلے پر دور پھننے سے بہت سے نوجوانوں کی موت ہو جاتی ہے ریاست پوری طرح اس قاتل پتنگ بازی کو روکنے سے کاثر ہے ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ روز فیصلہ باد میں پیش آیا بائیس سالہ نوجوان پتنگ کی دور کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار گیا جس کا نام عاصف اشفاق تھا جو کہ روزے کی حالت میں اثر کے وقت افطار کا سمان لینے بازار کی طرف نکلا تو راستے میں پتنگ کی دور گلے پر پھر جانے سے جان باک ہو گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ پتنگ کاٹنے کے لیے جو دور استعمال ہوتی ہے اس کا کام ہی دوسری پتنگ کی دور کو کاٹنا ہوتا ہے اس ظالم دور کے لیے گلہ تو ایک معمولی سی چیز ہے سوشل میڈیا پر ویرل سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک موٹسیکل سوار اچانک گر جاتا ہے اصل میں پتنگ کی تیز دار ڈور اس نوجوان کے گلے پر بڑی تیزی سے پھر جاتی ہے اس کے گلے کی ساری رگیں کٹ جاتی ہیں ایسا سمجھ لیں کہ جیسے کسی جانور کو زیبا کیا جاتا ہے عاصف اشوانک جس کی عید کے بعد شادی تھی وہ گزشتہ روز پتنگ کی دور گلے پر پھرنے سے جان بھاک ہو گیا